بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بکرا ایڈ سپیشل اوریجنل پشاوری ذائقے دار چپلی کباب کی ریسپی چپلی کباب کی اگر پرفیکٹ ریسپی چاہیے نا تو اس ریسپی کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا چپلی کباب بنانے کے لیے گوشت کیسا چاہیے چربی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے انشاءاللہ سب ڈیٹیل سے آج میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے ٹائم ضائع کی یہ بہائر اپنی زبدہ سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چپلی کباب بنانے کے لیے مین چیز اس کی پریپریشن ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس میں لے لیے دو میڈیم سائز کے پیاز جن کے میں نے چھلکے اتار لیے ہیں چپلی کباب میں پیاز کا استعمال بہت زیادہ ذائقے دار لگتا ہے اور پیاز کو ہمیں بہت زیادہ چھوٹی سائز میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے یعنی چوپٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر چوپر کا استعمال کر رہی ہوں چوپر میں اگر پیاز کریں گے تو بہت زیادہ یہ فائن ہو جائے گا اور جب ہم نے پیاز میں سے اس کا پانی نکالنا ہوگا تو بہت آسانی کے ساتھ پیاز کا پانی بھی اس میں سے نکل جائے گا کوشش کیجئے کہ ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ پیاز کا جو پانیاں وہ نکال لیں ورنہ آپ ململ کے کپڑے میں بھی سارا پیاز ڈال کے اس سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ پیاز کو نچوڑ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل دو پیاز میں سے کتنا سارا پانی نکلا ہے اس سارے پانی کو ہم گرا دیں گے اور پیاز کو الگ رکھ لیں گے اب چلتے ہیں اس کا خوشبودار مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ایک ٹیبل سپون جتنا ہی ثابت دھنیا اور ایک ٹیبل سپون جتنا ہی ہم نے اس میں انار دانا لے لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے ایک مکسی جار کے اندر ڈال کے موٹا موٹا سا ذرا دردرہ سا ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے یہ ہمارے کبابوں میں بہت زبردست سے خوشبود دے گا ساتھ ہی دو عدد انڈے تھے انہیں میں نے پھینٹ لیا اچھا سا نمک مرچ کچھ بھی اس میں شامل نہیں کیا بس اس کو طوے پہ آپ ڈال کے اس طرح فرائی کر لیں چھوٹے پیچز میں کٹ کر لیجئے گا اب بار یہ آ جاتی ہے کیمے کی تو یہاں پر میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آدھا کلو یہ کیمہ ہے پانچ سو گرام جتنا اور سو گرام اس میں چربی کے استعمال کیا ہے کیمہ کو جو ہے مشین سے دو سے تین دفعہ میں نے نکلوا لیا تھا اور اس کی جو بوٹی تھی کیمے کی یہ بہت ساف ستری تھی اس میں چھچڑے وغیرہ کسی قسم کے نہیں ہونے چاہیے تو اب اس میں شامل کیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے نمک نمک ڈال کے کیمے کو آپ نے پانچ سے چھے منٹ اچھے سے سات منٹ تر اچھے طریقے کے ساتھ ہاتھوں سے مسلنا ہے یہ سٹیپ آپ ضرور کیجئے گا اس سے جتنی اچھی آپ کیمے کی مکسنگ کریں گے اتنے اچھے آپ کے کباب بن کے تیار ہوں گے اب جو پیاس کا پانی ہم نے نکالا تھا وہ سارا پیاس اس میں ہم ڈال دیں گے ساتھ ہی ہمارا خوشبودار جو مسالہ ہم نے گرینڈ کیا تھا وہ بھی ایٹ کر دیں گے ایک ٹی سپون جتنا ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون جتنا لہسن کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹے ہوئی لال مرچے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال دیں گے ہارپ ٹی سپون اجوائن ہے پھر یہ ہے کہ جو چپلی کباب میں وہ بوجھ نہیں کرتے بھاری پن نہیں دیتے ایک ٹی سپون جتنا پسا ہوا گرم مسالہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور آدھا کب جتنا مکئی کا آٹا ہے میرے پاس میں وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس مکئی کا آٹا نہیں ہے تو آپ نورمل آٹا یا میدے کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اچھے سے آپ اس کو گون لیں تو اس کے بعد اس کی اچھی سی بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ادد انڈا پھینٹ کے اور دو انڈے جن کو میں نے فرائے کر لیا تھا توے کے اوپر اس کے چھوچھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیے اب باری آگئی ٹماٹروں کی تو دو درمیانے سائز کے ٹماٹر تھے جس کے میں نے بیج نکال دیے اور اسے میں نے چاپ کٹنگ کر دی اور یہاں پر ایک مٹھی بھر کے فریش دھنیا ہے اسے بھی میں نے اچھے سے دھو کے کٹ لیا اور دو سے تین ادد سبز مرچے ہیں جتنی آپ کو پسند دوں آپ اس میں شامل کر دیں وہ بھی اس میں ڈال دیں اب ان ساری چیزوں کو بھی ڈال کے دوبارہ آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کے مکسنگ کرنی ہے ٹوٹل اس کیمے کی آپ نے جو مکسنگ کرنی ہے وہ تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ کرنی ہے جتنا اچھا کیمہ مکس ہوگا ساری چیزیں آپ اس میں بائنڈ ہوں گی اتنا اچھا آپ کا کباب بن کے تیار ہوگا اور کباب ٹوٹے گا نہیں اب اسے ڈھک کے آپ کم از کم فریج میں دو گھنٹے کے لیے لازمی جو ہے ریسٹ دے دیں ورنہ کم از کم آدھا سے ایک گھنٹہ تو آپ اسے ریسٹ ضرور دیجئے گا اب کیمے کو ریسٹ دیئے وے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب دوبارہ تقریباً ایک دو مکی ہم ذرا سے کیمے کو لگا لیں گے اب کباب بنانے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں آسان طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ کوئی بھی پلاسٹک کا بڑا سا آپ ڈھکن لے لیں اسے ایک ساف سے شوپر کے اندر رکھئے تھوڑا سا آئی شوپر کے اوپر لگا دیجئے اس کے بعد جتنا آپ کا ہتھیلی مٹھی کا سائز ہے اتنا آپ کیمہ لے لیں اور اسے ہاتھوں میں بال کی طرح بنا لیں تاکہ اس کے اندر جتنے بھی کریکس وغیرہ ہوں وہ سارے ختم ہو جائیں اب اس بال کو اس جو آپ نے یہ ڈھکن سا لیا ہے اس کے اندر ڈال کے اچھا سا سیٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا نا کہ آپ کے جو سارے کباب میں وہ بالکل ایک شیپ کے اور ایک سائز کے بنیں گے اب ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا بہت آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے آپ اس کا سائز بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمارا آئل گرم ہے تھنڈے تیل میں کبھی بھی کبابوں کو فرائی نہیں کرنا چاہیے اسے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی فرائی کریں گے ٹوٹل اس کا جو فرائنگ ٹائم ہے وہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہے کیونکہ اس کی میرینیشن بھی ہو چکی ہے اور کیمہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا پکنے میں تو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ میں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے رذیز اور مزددار ہمارے چپلی کباب بن کے یہاں تیار ہیں اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کوئی بھی آپ ایک پلیٹ لے لیں اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے آپ ہلکا سا گریس کر لیں اسی طرح کیمہ آپ اٹھا لیں اور ہاتھوں میں اس کا بال بنا لیں پلیٹ کے اوپر آپ رگ دیں اور اسی طرح ہاتھوں کی مدد سے اس کو پلیٹ میں آپ پھیلاتے جائیں چپلی کباب آپ تھوڑے سے بڑے سائز کی ہوتے ہیں اور اگر سائیڈز وغیرہ سے تھوڑے سے ڈی شیپ بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی اتھنٹک شیپ وغیرہ نہیں ہوتی جس سائز میں بھی آپ جس شیپ میں بھی آپ ان کو بنانا چاہیں یہ بن سکتے ہیں تو بس کوشش کریں کہ جس فرائی پین میں یا طوے کے اوپر آپ بنا رہے ہوں بہت زیادہ آپ ایک دفعہ میں نہ ڈالیے دو یا تین جتنا آپ کا طوہ یا فرائی پین کا سائز ہو اس حساب سے آپ ان کو ڈالتے جائیے اور سارے کبابوں کو ایک ٹیمپریچر پہ آپ نے بنانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے پکانا ہے اور جیسی کباب آپ ڈالیں تو فوراں سے ان کے اوپر تیل ضرور آپ ڈالیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کباب ٹوٹتا بالکل نہیں ہے تو یہاں ماشیلہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بہترین سے چپلی کباب تیار ہیں چپلی کباب کی آپ سوفنس چیک کریں اندر سے ایک دم جوسی اور سوفٹ ہیں اور اوپر سے کرسپی ہیں نہ یہ ٹوٹیں گے اور نہ ہی یہ شرنک ہوں گے ذائقے میں لا جواب ہیں یہ اوریجنل پشاوری چپلی کباب کی ریسپی ہے یہ انہیں سرف کریں سلاعت کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ اس عید پر اگر آپ نے کچھ چٹ پٹا اور ٹیسٹی کھانا بنانا ہے تو یہ چپلی کباب ضرور بنائیں آپ آنکھیں بند کر کے اس ریسپی کو ٹرائے کریں یقین کریں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی بلکل پرفیکٹ ریسپی دی ہے میں نے امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ